اسلام علیکم ویوورز آپ نے اس سے پہلے پاکستان میں ریڈ ٹریکٹر دیکھا تھا لیکن اب پاکستان میں آ گیا ہے بلو ٹریکٹر اور حاصل بات یہ ہے کہ آج کل ویسے بھی سوشل میڈیا پر صدو موسے والا کا ٹریکٹر اور بالکل ایسی لک والا اسی کلر میں بہت زیادہ فیمس ہے تو نیو ہولینڈ نے دوہدار تیس موڈل کا یہ جو انٹرڈیوز کروایا ہے ٹریکٹر اس کا کلر بلو رکھا گیا ہے اس میں بہت سارے ایڈیشنل فیچرز ہیں وہ بھی ایڈ کیے گئے ہیں لیکن ابھی آپ کو اس کا ریویو دے دیتے ہیں ٹریکٹر جو ہے جسے کسان کا ٹینک کہا جاتا ہے ابھی میں اوپر چڑھتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں اس کی لکٹ جو ہے وہ کس قدر خوبصورت ہے اور یہ کس طرح سے ایک سمجھے کہ جیسے ہر انڈسٹری کے اندر نکھار آ رہا ہے اور ہر گاڑی اور گاڑیوں کے موڈلز کے حوالے سے کوشش ہوتی ہے کمپنیز کی کہ وہ بہتر سے بہترین پریزنٹ کریں تو نیو ہالنڈ نے اور جو سی ایو ہیں نیو ہالنڈ کے انہوں نے انیشیٹیو لیا اور کوشش کی کہ چلیں کچھ بہتر پروڈکٹ دی جائے اس کا جو کلر ہے وہ بہت زیادہ شائنی رکھا گیا ہے اور جب یہ شائنی کلر کھید کے اندر چلے گا تو آئی تنگ اس میں مزید جو ہے وہ نکھار آئے گا بہرحال سٹیرنگ جو ہے ایٹس ٹو گوڈ پہلے سے بہتر ہے فیچرز ٹریکٹر کے تو وہ ہی ہوتے ہیں ہر کسان نے جو زیادہ وہ گاڑی کی فیچرز پر تو فوکس نہیں کرتے بات وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں پاور کتنی ہوگی مزید کس کا حضر فیچرز ایڈ کیے گئے ہیں جو سی ایو ہیں الگازی ٹریکٹر ان سے بھی ہم جانیں گے آج اس کی جو ہے وہ یہاں تقریب رکھی گئی تھی اور سوچا کہ آپ لوگوں کو یہ ٹریکٹر جو ابھی تک ابھی انٹروڈیوس ہوا ہے اس کا ایک ریویو دے دیا جائے نوجوانوں کو شاید اس میں اتنا انٹرسٹ نہ ہو لیکن شاید بلو کلر ہونے کی وجہ سے اس میں انٹرسٹ ڈیویلپ بھی ہو چونکہ ایک ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بہت زیادہ پسند کیا گیا بہت سارے کسان بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور وہ بہت زیادہ اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں سو اس سے پہلے جو تھا ٹریکٹر وہ تو آپ نے ریڈ کلر کا دیکھے ہی ہوگا یہاں دیکھیں جی لائٹس جو ہیں یہ اس کو چینج کیا گیا ہے ایک لائٹ اوپر بڑی لائٹ لگائی گئی ہے ٹائر اس سیم لائٹ جو پہلے کی طرح ہوتے ہیں سٹریکچر ٹریکٹر کا وہ ہی ہے اور حاصل بات بلکل یہی ہے کہ بلو کلر میں جو ہے وہ مطارف کروایا گیا ہے نیو ہولینڈ کیا جانب سے اور آج یہاں پر اس کی سیرمینی رکھے گئی تھی اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو جو ہے یہ پروڈکٹ دکھا دی جائے چونکہ پاکستان میں اب دن بہ دن جو ہے وہ بڑی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہیں بلکل بلو سو ساٹو موبائل انڈسٹری میں جیسے پاکستان میں پہلے الیکٹرک گاڑی آئے پھر پاکستان نے اس چودہ آگست پر خود سے ایک الیکٹرک بہیکل بنائی تھی اسی طرح کیا پاکستان آئے جو بڑی ہٹ ہوئی اسی کے بعد کیا والے پیجو لے کر آئے یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی آٹو انڈسٹری کو بہت گرو کریں گے اور اسی طرح جیسے ٹریکٹر ہے تو ٹریکٹر کا اس طرح کا موڈل آنا چونکہ گلوبلی جو ٹریکٹر چلتا ہے اس کا کلر بھی یہی ہوتا ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے وہ شاید جو ہمارے پاس ریڈ کلر تھا وہ ہمارا اپنا ایک کلر بن چکا تھا اور شاید کسان جو ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ ان کے بارے میں بھی کوئی سوچے گا اور کوئی ایسی کمپنی بھی ہوگی جو ان کو مزید اس میں جو ہے وہ مزید آپشنز دے گی سو ای ٹھنگ ایٹس ٹو گوڈ اور نیو ہالنڈ ہائیڈرالک پاور سوپرب ابھی جو نیو ہالنڈ کے سی ای او ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے آیا تھا کہ بلو کلر ہونا چاہیے اور بین اسوسیس ٹریکٹر کے اندر کونسی ایسی ایسی ایڈیشنل فیچرز ہیں جو ایڈ کیے گئے ہیں بٹھاس بات ہی ہے کہ یہ خوبصورت بہت ہے اور اس کا جیسے گاڑی کا ہوتا ہے تو اس کا بھی ایک اپنا ہی جو ہے وہ ششکہ ہے اور اس کی اپنی ہی لک ہے ٹینک آف فارمر اب یہاں پر لوگ جو ہیں وہ بڑی سوشی کے ساتھ ہیں اور ای ٹھنگ ایمیزنگ تھنگ کہ کوئی پینڈ کوٹ میں آ رہا ہے اور ٹریکٹر کے اوپر بیٹھ کر تصویر بنوا رہا ہے اور بہت سارے لوگ بہت سارے کسان ایسے ہیں جو اپنے ٹریڈیشنل دریس میں بھی یہاں آئے ہیں اور وہ اسی طرح بیٹھ رہے ہیں جیسے وہ کھیت کے اندر اپنے ٹریکٹر کے اوپر بیٹھیں گے بہرحال جو آپ نے ملک احتشام صاحب سی ای او گازی ٹریکٹر سر آپ نے ماشاءاللہ بلو ٹریکٹر جو ہے وہ انٹڈیوز کروا دیا اور اس بلو ٹریکٹر کو دیکھ کر مجھے صد دوں گوسے والا کا ٹریکٹر جو ہے وہ یاد آ گیا آج کل وہ بھی وائرل چل رہا ہے تو بتائیے گا کہ اس کو کیا اپگریڈ کیا گیا اور ٹریکٹر کی جو انڈسٹری ہے اس میں یہ کتنی ڈیویلپمنٹ ہے دیکھیں میرا حل ہے کہ آج پاکستان کی فارمٹ کبینیٹی کے لیے ایک بہت اچھا دن ہے کہ الگازی ٹریکٹر اپنے چالیس سال ایکسیلنس سے پورے کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ڈیویلپمنٹ ہے الگازی ٹریکٹر کو پہلی دفعہ یہ بلو ٹریکٹر نیو ہالنڈ نے علاو کیا ہے اور ہم نے آج یہ انٹروڈیس کیا ہے اپنی چالیس سالگرہ کو منانے کے لیے اور اپنے کسٹمر کے ساتھ اس چیز کو شیئر کرنے کے لیے اس میں کافی سارے ایڈیشنل فیچرز جو سب سے پہلے میں نے ابھی بات کی تھی تھوڑی در پہلے کہ ہم نے اس کے اندر کافی کوالیٹی کو امپروف کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو مزید جو اس کا اگر آپ پینٹ دیکھیں تو اس ہائی گلاوز لک جو کہ کافی اچھے جو ویسٹرن ٹریکٹرز ہیں اس طرح کی اس کے لک دینے کی کوشش کی گئی ہے اس کے بعد جو دو ہزار تیس کی چیز پلیٹ ہے وہ ہم نے اپنے تمام ٹریکٹروں میں لگائی ہے جو کہ بلو کلر کے ٹریکٹر ہیں یہ ایک لیمیٹیڈ بیچ ہے جو کہ ہم اس وقت انٹروڈیس کر رہے ہیں اور اپنے جو اچھے فارمز ہیں ان کو انکراج کریں گے کہ جتنا بھی یہ بلو ایک لیمیٹیڈ بیچ ہے اس کو اسے مستفید ہو اور اس کے علاوہ جو ہم نے اپنے باقی جو تریڈیشنل کلرز ہیں ان کے اندر بھی سیم چینجز کی ہیں they are equally good ہم نے نیو ہولند کا سٹینڈل سٹینڈڈ آرک سٹائل سٹیکر اس کے ہائی گلاوز لک اس کی جو قوالیٹی امپرویمنٹس ہیں اور جو وارنٹی پریٹ ہے وہ ہم نے ایٹین منتھ سٹینڈڈ کر دیا ہے just to give a comfort to the farmer that what we say we also deliver and they can trust on Elgazi they keep on trusting on Elgazi اور Elgazi will not disappoint them بوش شکریہ سر اور یہاں پر کچھ فارمر بھی ہیں انکل کیسا لگے آپ کو تریکٹر یہ تریکٹر بہت زبردست ہے ایدہ جڑا رنگ ہے تو انو پسند ہے یہ دنیا کے نیو ہولند دا انٹرلیشن رنگ آنگا یہ بہت زبردست ہے جو سب دو دست نیو ہولند تو آنو صدو موسیل دا پتا ہے وہ دے بھی ٹریکٹر در آنگا انجو دے انڈیا دے سنگر ہے انڈیا دے سنگر ہے گا لیکن وہ دے بڑا فرق ہے جو ساری ٹکنولوجی جڑی ہے گی رشیہ نا یہ جننی ٹکنولوجی ہے یورپیا نا اٹالیا نا جو دے تے بڑا فرق ہے باٹ کلر دے لے آز نال میں کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوندھا ٹکنولوجی دیکھے جاتی ہے نا میرے ہوتے تو تجھے کپڑے کوئی اور تریقے دے پہنا کہ میں جنابنا کوئی سندھو دھوڑو بڑھ جانا ہوں صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے زبردست بیر اوورال توانو بہت پسند ہے چلیں چلیں کوٹی زبردست اب میں آج چکا ہوں سٹیرنگ سیٹ پر اور سٹیرنگ سیٹ پر اور ای ٹھینک اس کی موپنٹ ہے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ میں بھی یہ پاور سٹیرنگ ہو اور آئی ٹھینک اس کی موپنٹ ہے اور آئی ٹھینک یہ کسانوں کے لیے ایک اچھی ڈویلپینٹ ہوگی ہے اور ایک اچھا سمجھے ان کے لیے بھی ششکہ ہوگا کہ وہ جب اپنے کھیت کے اندر اس بلو کلر کے ٹریکٹر کو چلائیں گے اور جب ایسا ہی ٹریکٹر انھیں جو ہے وہ شتیو موسے والا کی سونگز کی صورت میں نظر آئے گا تو ان کو فیسنیٹ بھی کرے گا اور ان کو پتا چلے گا کہ یہ جو ان کا کام ہے یہ کام کوئی عام کام نہیں بہت حاصل کام ہے اور جو بڑے بڑے سٹارز ہیں وہ اسی طرح کے ٹریکٹر چلاتے ہیں so I think it's a big development کلر بہت میٹر کرتے ہیں کلر ہماری لائف میں بہت میٹر کرتے ہیں بلیک کلر آپ کو جو ہے وہ ایک میسیج دیتا ہے اسی طرح I think جو ہمارا پہلے ریڈ کلر تھا وہ بھی اچھا تھا لیکن وہ ہماری پہچان بن چکا تھا بلو کلر جیسے دیکھتے ہی سٹو موسے والا کا جو ہے وہ نام ذہن میں آ جاتا ہے تو I think یہ اب ایک تو تھوڑا سا کلچر کو بھی جو ہے وہ سمجھے پرموشن کے حوالے سے ہوگا کہ ملٹی کلچر کی طرف بھی لوگ جائیں گے لوگ کو پتا چلے گا کہ جس طرح کا ہندوستان کا پنجاب حوبصورت ہے اسی طرح پاکستان کا پنجاب حوبصورت ہے اور سیم لائف تنگ جو ہے وہ ہمارا اسی طرح کا حوبصورت ریکٹری در بھی چل رہا ہے در بھی چل رہا ہے So I think it's amazing and gate transmission باقی ساری everything is same like that but most important thing is to کہ blue tractor by new Holland and I hope that you will love this one but I will try and try to show you that the developments in Pakistan like Rinco Aria has been introduced in Pakistan as I have told you that in 14 Agastar Pakistan made electric vehicle مطارف کروائی گئی تھی تو ایسی تمام جو پروڈکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ جان سکیں کہ ایک تو آپ کی ریلیونسی ہوگی چلیں جو فارمر حضرات دیکھ رہے ہیں and sun of فارمرز دیکھ رہے ہیں ان کو قدو انٹرسٹ ہوگا but overall یہ پاکستان میں I think یہ جو developments ہو رہی ہیں really appreciatable ہے اور appreciate to new Holland کہ وہ اس طرح کے creative ideas لو پر کام کر رہے ہیں اور نئی نی پروڈکٹس لے کر آ رہے ہیں Thanks for watching موسیقی